ہم لائے ہیں آپ کے لئے چٹ پٹے کھانوں اور ریسپیز پر مجتمع ایک نیا چینل فوڈ کوڈ ویڈ اسمہ ڈسکرپشن میں مجود لنک پر کلک کر کے ابھی سبسکرائب کریں آخری ون ڈے میج میں کیا پاکستان کلین سویپ سے بچ پائے گا ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ انگلیس ٹیم آج پھر پہاڑ جیسا ٹوٹل دے گی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے دوستو میں ہوں محمد آشر ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں نیز ہمارا چینل سبسکرائب کر کے پاکستان زندہ باد پاک پوجھ زندہ باد اور آئی اس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام کمیٹ کرنا نہ بھولیں ہنگلے لیز میں کھلے جا رہے میچ میں انگلیس کپتان این مورگن نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تجوروٹ اور کپتان مورگن نے برف رفتاری سے اپنی اپنی فیفٹیز مکمل کی انگلیس ٹیم میں آج بھی کئی تبدیلیاں کی گئی ہیں ڈیویٹ گولے، ٹام کیرن، کرس ووکس اور بینڈ سٹوک کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے جبکہ پاکستان کے خلاف چوتھے میچ میں سینچری سکور کرنے والے جیسن رائے کو آرام کا موقع دیا گیا ہے کومی ٹیم کے کپتان سرفراز آمند کا کہنا تھا کہ وکٹ بیٹنگ کے لیے سازگار ہے اگر ٹاس جیتے تو ہم بھی پہلے بیٹنگ کا ہی فیصلہ کرتے سرفراز آمند کا کہنا تھا کہ کومی ٹیم میں دو تبدیلیاں کی گئی ہیں امام الحق کی جگہ عابد علی اور جنید کان کی جگہ شہین شاہ افریدی کو شامل کیا گیا ہے انگلینڈ کے دورے میں جہاں ایک طرف بیٹنگ نے اچھی کارکردگی دکھائی تو وہیں پاکستان کا بڑا ہتھیار یعنی بولنگ کی پرفامرس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور یہ بحث چھیڑ گئی کہ کیا حسن علی، آمیر، حسنین اور شہین شاہ افریدی ورلڈ کام میں ان فلیٹس ویکس پر ٹیم کو فتحات دلا سکیں گے تو وہیں سپن بولنگ میں شداب خان کی پرفامرس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا جاتا پاکستانی ٹیم کی بولنگ کی تباہی کی تمام تر ذمہ داری بولنگ کوچ عظر ممود پر آئید ہوتی ہیں کیونکہ جب وہ بولنگ کے چیپ پرفامرس کا کریڈٹ لیتے ہیں تو وہیں انہیں بری کا رکردگی پر بھی دل کھول کر ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور انہوں نے فال بولنگ کے ہنر یارکر کا تو خاتمہ ہی کار دیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی بولر اب یارکر مارنا ہی بھول گئے ہیں نائلی کی انتہا دیکھیں کہ دنیا میں وہ فال بولر کمیاب ٹھہرتا ہے جو سوینگ رفتار کے ساتھ ساتھ یارکر کے ہنر سے بھی لیز ہو لیکن ادھر معاملہ ہی سارا الٹ ہے آج کے میچ میں شہین شاہ افریدی نے اچھی بولنگ کا مظاہرہ کیا اور جب انہوں نے انہیں کے آٹھ میں اوبر میں وینس کی ویکلڈی تو اپنے روایتی جشن کے انداز میں ہاتھ کھڑے کیے اور فلائنگ کس کار ڈالی تو وہیں گراؤنڈ سے باہر بیٹے بولنگ کو اذر ممود کانوں میں ہیڈ فون لگائے سوچ میں گمتے کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر پاکستانی بولر آج تباک ان بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے انگلیس ٹیم کو کم سے کم سکور پر آؤٹ کرتے تو ایسی کئی فلائنگ کس ان کا مقدر بن سکتی دوستو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی شہینوں کو آخری میچ میں فتح نصیب کرے تاکہ وہ مشن ورلڈ کپ کا آداز جیت کے جشن سے کریں محمد اچر کو اجازت دیں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں پاکستان زندہ بات پاک آرمی زندہ بات آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام